نمسکار آپ سن رہے ہیں دا بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما دوستوں یہ قصہ مشہور گیتکار جاوید اختر اور شبانہ عظمی کی محبت کا ہے جاوید اختر کا جنم سترہ جنوری سال انیس سو پینتالیس کو گوالیر میں ہوا تھا اور اس سال جاوید اختر اپنا چھترہ جنم دن منا رہی ہیں جاوید اختر اکثر سرکیوں میں رہتے ہیں اپنے بیانوں کے جلدے ان کے پتہ مشہور شاعر جان نصار اختر تھے اور ماں صافیہ اختر آج ہم آپ کو جاوید اختر اور شبانہ عظمی کی محبت کا قصہ سنائیں گے جاوید اختر نے بولی ووڈ اداکارہ شبانہ عظمی سے دوسری شادی کی ہے جاوید اختر اور شبانہ عظمی کی لوشٹوری بہت دلچسپ رہی دراصل شبانہ سے جاوید اختر کی ملاقات ان کے پتہ کے گھر پر ہوئی تھی جاوید اختر کیفی عظمی سے قویتاؤں کے سلسلے میں ملنے جایا کرتے تھے اور اس طرح دھیرے دھیرے دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیا اور یہ بات کب عشق میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا لیکن شبانہ کی ماں شوقت عظمی جاوید اختر کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی دراصل وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی کسی شادی شدہ شخص سے ہو لیکن شبانہ جاوید کے پیان میں پڑ چکی تھی انہوں نے اپنی ماں اور پتہ سے منتیں کی اور پھر سال 1978 میں جاوید اختر نے اپنی پہلی پتنی خنی ایرانی سے طلاق لی دیا ادھر ہنی کو جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ ان کا پتی اب کسی اور سے پیار کرتا ہے تو انہوں نے جاوید کو شبانہ کے پاس جانے کے لیے خود ہی کہہ دیا ایک انٹیویو میں اپنے رشتے پر بات کرتے ہوئے ہنی ایرانی نے کہا تھا کہ ایک بار تاش کھیلتے ہوئے جاوید ہار رہے تھے میں نے جاوید سے کہا تھا لاؤ میں تمہارے لئے کارڈ نکالتی ہوں تب جاوید نے کہا اگر پتہ اچھا نکلا تو میں تم سے شادی کر لوں گا اس کے بعد ستائیس کے عمر میں جاوید اختر نے اپنے سے ہنی ایرانی کے ساتھ شادی کر دی ہنی سے طلاق لینے کے بعد جاوید اور شبانہ نے اپنے چھ سال لمبے رشتے کو نام دیا اور سال انیس سو چوراسی میں مسلم ریدی رواز سے دونوں نے نکاہ کر لیا حالانکہ اس شادی سے شبانہ کو کوئی بچہ نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جاوید اختر کے دو بچے ہیں جاوید اختر کو 1999 میں پدمشری 2007 میں پدمشن سے سمانت کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ جاوید اختر آٹھ بار فلم فیر اوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں سنتے رہیے بولیوڈ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا